بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدی دوستو رزوان نے جو سعود افریقی ٹیم کا حال کیا ہے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں وہ تو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا دوستو رزوان نے کیا زبردست بیٹنگ کے لی اور پاکستانی ٹیم کو ہارا ہوا میچ جتوا دیا رزوان نے اپنے بلے کے اجازوں سے ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا ہے اور ساتھ میں پوری دنیا میں ایک ایسا کارنامہ برفا کر دیا ہے کہ سب سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ کل تک جو ناچیز کلاری جس کو پوری دنیا نہیں جانتی تھی آج وہ دنیا کا بہترین کلاری بن چکا ہے دوستو رزوان نے ایک ایسا انتہائی زبردست چکہ دے دیا کہ سب حیران دے گئے ایسا چکہ کسی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں لگایا دوستو رزوان نے کتنے رن سکور کیے اور کیوں اس نے جو چکہ لگایا ہے وہ دنیا کا بہترین چکا ہے آگے چکر ہم آپ کو اس ویڈے میں بتائیں گے دوستو رزوان نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اسی میں آپ رزوان کے لیے اس ویڈے کو لازمی لائک کیجئے گا ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور نیچے کومنٹ بوکس اپنے پیار بڑے پیغامات رزوان کے لیے لازمی دیجئے گا دوستو محمد رزوان نے پہلے ٹی ٹوین ٹی میچ میں ساوت آفریقہ کے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں ساوت آفریقہ نے جو اس پیچ پر پاکستان کو جو حدب دیا تھا چیز کرنے کے لیے وہ کافی زیادہ مشکل حدب تھا کافی زیادہ رن سکور کرنے کے لیے پاکستان کو دے دیئے جو کہ پہلے میڈل آرڈر بھی ناکام رہی اور اپنر بھی ناکام رہی لیکن رزوان ٹھکے رہے اکیلے ببر شیر کی طرح اور پاکستانی ٹیم کو میچ جتوا دیا ساوت آفریقی ٹیم سے میچ مود سے نکال کر پاکستانی ٹیم کو دے دیا ساتھ میں آخر میں حسان علینی بھی اچھی کارکرات کی دکھائی اس کو بھی ہمیں بولی دوستو محمد رزوان نے تاریخ رکم کر دیا اور پاکستان ایک ہارا ہوا میچ جتوا دیا ساتھ میں ایک ایسا انوکہ چکا دیب مارا کہ سب حیران دے گئے دوستو رزوان کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو لازمی لائٹ کینا ہے ایک کام تو آپ لوگوں نے کرنا ہی ہے نیچے کومنٹ ورکس میں رزوان کے لیے دو چار کومنٹ تو لازمی کرنے ہیں تاکہ رزوان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچیں دوستو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب جائے گا اور ساتھ میں اس بیل ایکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ ہم جیسی ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرسکے اس کی نیوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں میں ملنا چاہوں گا آپ سائے کے لیے ویڈیو میں تب تک یہ لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ